حضرت حالہ بنت خویلت ایک خاتون کی آواز جب باہر سے آئی تو ان کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو پہچان کر آپ نے فرمایا خدیجہ کی بہن حالہ ہوں گی اور آواز چونکہ حضرت خدیجہ تو القبرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی تھی تو اپنی محبوب بیوی سے ملتی جلتی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے یہ آپ کی محبت ازواج کے ساتھ ایک تعلق ایک قرب اور ایک انڈسٹینڈنگ اور ایک اتنا محبت بھرا تعلق یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور پھر بیویوں کا مقام امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنداز سے نظر آتا ہے کہ فوت ہونے والی بیوی کی بہن کی آواز سننے پر آنکھوں سے آنسو کا بہن نکلنا آپ کے دل کی نرمی کی علامت بھی ہے اور پھر کچھ آیات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک جذبہ رقابت اور ایک رشق کا قیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جب دل میں آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی بڑیہ کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے جوان اور قواری اور باکرہ بیویاں آپ کو اتا کر رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت بھی ہے تسکیہ بھی ہے ٹریننگ بھی ہے آپ نے فوراں فرمایا اور اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا شعار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عائشہ یوں نہ کہو قدیجہ مجھ پر اس وقت دیمان لائی جب لوگ مجھے مانتے نہ تھے اس نے میری اس وقت مدد کی جب میں تنہا تھا اس نے مجھ پر اس وقت مال خرج کیا جب میں خالی ہاتھ تھا اپنے محسنوں کی احسان کا اطراف بھی کرنا یہ بہت بڑا ذرف ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت حالہ کا نکاح ربی بن عبدالعزہ سے ہوا اور ان کی صرب سے ان کے بیٹے عبو العاس اور ان کو یہ شرف ہوا کہ خادیجہ تلقبرہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو گویا اس حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حالہ کا پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرہ رشتہ ہے ایک سمدھن ہونے کا اور دوسرا سالی ہونے کا